ترتیبہ قرآن سے گفتگو تھی اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ جہاں قرآن شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خجور کے پتوں ہڈیوں پر لکھا تھا کالوں پر لکھا ہوا تھا تو یہ تو ایک وہ احتمام تھا جو لکھنے اور کتابت کے حوالے سے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں بھی صحابہ اکرام نے اس کو لکھا اور پھیلایا لیکن اس کا جو احتمام کیا گیا سب سے اہم وہ تھا نماز میں اس کو پڑنا یعنی صورت فاتح کے بعد نماز میں پڑنا آج کل یہ صورتح حال ہے مولی صاحب دو آیتیں زیادہ پڑھ دیں نا کسی صورت کی تو پیچھے سے نمازی تنگ پڑھ جاتے ہیں بھی یہ کیا ہو رہا ہے اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اس مسئلے میں نماز ہی چھوڑ جاتے ہیں تو مولی صاحب بڑی لمبی لمبی صورتح پڑھتے ہیں اور کچھ مولانا حضرات بھی دیکھتے ہیں رمضان شریف میں لوگ قابو آئے ہوتے ہیں تو آج ان کو بھی پورا قرآن شریف سنا کے بھیجنا ہے دونوں طرف سے ایک سریمیزم کا مظاہرہ ہے اس میں تبلیغی پہلو کو لوگوں کے بزاج کے مطابق اور حکمت کے ساتھ جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ کس طرح پہنچانا جائے تھا دونوں نہ تو عوام اپنا ہی سمجھتی یہ کوئی ذمہ داری اور نہ مولانا حضرات ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کو کس طرح سے اٹریکٹیو بنا لیا جائے اور کشش ہو جائے کہ لوگ اس کے سننے کے لئے اکٹھے ہوں تو لوگوں کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں اس کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تو اس زمانے میں چونکہ عربوں کی اپنی زبان تھی عربی زبان پھر وہ قرآن شریف کی جب فساحت و ملاگت کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی اچھا تلاوت کرنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام کا لہن اور آپ کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہر ہر جملے پہ رکنا حضور کا گریہ کرنا یہ ساری چیزیں ایک پیچھے مقتدی جو ہوتا تھا اس پہ پوری اثر انداز ہوتی تھی اور خود مقتدی بھی اسی کیفیت میں ہوتا تھا جس کیفیت میں امام موجود ہوتا تھا یہ صورتحال تھی تو قرآن شریف جو تھا یہ جو نماز کا تلاوت قرآن کو نماز کا ضروری جو جلز قرار دیا گیا تھا اس سے مسلمانوں میں قرآن شریف کو حفظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا حفاظتِ قرآن اس طرح سے اللہ تعالی نے فرمائی یعنی کتابت کے ذریعے سے بھی اور زبانی کلامی بھی اس کی حفاظت جہاں یہ کتابوں کے اندر لکھا گیا وہاں دل کی اوپر بھی لکھا گیا دماغوں کے اندر بھی اتر گیا اس لئے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے یہ اس کی کمی بیشی ہے اس کو یہ کٹھا کرنے میں یا یہ اتراز کرتے ہیں کہ قرآن شریف مکمل نہیں ہے یا ہے تو اس کی ترتیب وہ نہیں ہے تو یہ ساری باتیں غلط ہیں یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے ایسی باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں اللہ تعالی نے الحمدللہ قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالیہ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچایا اور خود صحابہ اکرام نے بھی اس کی حفاظت پھر اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس کی جو حفاظت ہے وہ نسل در نسل ہوتی گئی پھر ایک وقت آیا کہ اس کے فضائل بھی بتائے گئے کہ حفاظتِ قرآن کے یا کوئی آدمی حفظ کر لیتا ہے تو وہ جنت کے درجات اس کے بڑھتے چلے جائیں گے تو امت نے پھر اس کو حفظ بھی کیا اس لیے یہ ایک صرف قرآن کا ذاتی دعویٰ نہیں رہا جاتا مطلب میں ذاتی دعویٰ اور خارجی دعویٰ دو چیزیں سمجھ لیں آپ مجھ سے آج ذاتی دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک اماندار آدمی ہوں یہ تو میرا داخلی دعویٰ ہے میری ذات کا کہ میں کہہ رہا ہوں ایک ہے کہ ایک آدمی باہر سے مجھے کہے کہ یہ ایک اماندار آدمی ہے یہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خارجی دعویٰ تو قرآن شریف جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظ کرنے والے ہیں یہ ایک قرآن کا اپنا دعویٰ ہے لیکن اس کے باہر سے جو دلائل آتے ہیں وہ اس طرح سے دیئے جاتے ہیں کہ آپ ہم اس کے مقابلے میں وہ قرآن لاکر دکھائیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے آپ کے اس پر اعتراضات ہیں آپ اس کی قرآن کریم کی اور دوسرا قرآن جس پر آپ کو ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے وہ آپ لاکر دکھائیں پھر یہ دلائل شروع ہو جاتے ہیں تو ایک مسلمان کو پھر جب اکثر یہ غیر مسلم جو ہمیں پکڑتے تھے تو وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ یہ تو قرآن کا ذاتی دعویٰ ہے تو میں کہتا تھا آپ مجھے خارجی دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ دکھائیں کہاں ہیں تو آپ کو بھی دلائل آنے چاہیے ان کے مقابلے میں آپ کے پھر وہ قرآن لاکر دکھائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آیتیں نہیں ہیں اس کے اندر ہیں اس پر ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت اس طرح سے نہیں یہ اگر لکھا ہی ہوتا تو پھر تو ہم کہتے لیکن یہ یاد بھی کرایا گیا خود قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہاں اور وہاں بھی اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ اپنی زبان ہلانے میں جلدی نہ فرمائیے اس کے جمع کرنے و بیانہو اللہ نے دو دو باتیں کی اس کو جمع کرنے کے بعد اس کو بیان کروا دینا یہ بھی ہمارا ذمہ ہے یہ نا آپ سمجھیں اور میں نے آپ کو بشید دفعہ بتایا تھا جب قرآن کریم کے آیات اترتی تھی کیونکہ یہ تھا یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اترتی تھی یہ کلام رب جلیل کا تھا کائنات اس کی زمین اس کی آسمان اس کے فرشتے اس کے جن اس کے شجر حجر انسان کیڑے مکوڑے حشرات پہاٹ دریا ندی نالے سمندر فرشتے میں نے ان کی آپ کو بتایا کہ ان کی اتیتین سو سو ہاتھ ان کے اور ایک مشرق سے لے کر مغرب تک کا اور آسمان ان کے وزن سے چرچرہ رہا ہے یہ سب چیزیں جس نے یہ کلام اپنا اتارنا تھا جس کی یہ کائنات تھی تو اس کو بغیر پروٹوکول کے اور بغیر حفاظت کے بجوا دیتا ہے کہ ابلیس جہاں سچاتا ہے اس کے اندر میں لاوٹ کرتا ہوں تو قرآن کریم جب اترتا تھا تو قرآن کریم کے اندر اس کا بیانہ ہے وہ بھی ایک جگہ پر ہے وہ بھی نشاء اللہ موقع آئے گا تو ہم بتائیں گے تو اترتا تھا آگے پیچھے جبریل امین تو ایک تو خود اتنی طاقت والے تھے کہ ان کے سامنے شیطان کی تو جرت نہیں تھی وہ تو جن تھا اور ہے یہ جبریل امین جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بس وہ فرشتوں کے سردار ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے فرشتے جن کی یہ کان کی لو سے گندے تک کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہے تو خود جبریل امین ذرا کیفیت لگائیں کہ وہ کیا ہوں گے تو وہ جب ان کے پورا سکار چلتا تھا ان کے آگے پیچھے اور آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتا تھا اور نور کے حالے بن جاتے تھے ریز آپ الفا ریز نکلتی ہیں گیمہ ریز نکلتی ہیں اگر آپ کو سائنس سے دلچسپی ہو تو وہ اس کے اندر لیزر ریز ایسی ہیں کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں وہ قاتل ریز ہوتی ہیں لیزر گنز چلتی ہیں جن سے کے ساتھ شوٹ کرتے ہیں تو بندہ مار جاتا ہے لیزر ہی لگتی دور سے تو بندہ مار جاتا ہے اس کا تو ایسی حفاظتی چیزیں جو یورپ میں امریکہ کے اندر بڑے بڑی حکومتیں رکھتی ہیں اپنے بومز اور یہ سب چیزیں اور خفیہ دستاویزات وہ ریز والے ایریے کے اندر رکھتی ہیں وہاں یہ دیواریں ہی کام دیتی ہیں وہ شوٹنگ ریز ہوتی ہیں ان ریز کے ذریعے سے آپ وہاں سے گھدریں گے آپ کٹل ہو جائیں گے خون بیاد جائے گے اتنی تیز ہوتی وہ ریز تو جو اللہ رب العزت اپنا کلام ہوتا رہا ہے وہ شوٹنگ ریز چلتی تھی دائیں بائیں آکے پیچھے اوپر نیچے اور آپ لیسلی صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے وہ گھیر لیتی تھی تو جب وہ گفتگو ہی پہلی دفعہ کہا اکرا پڑیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو کیا اس وقت ہوا شیورنگ ہو گئی کام نے لگی دیت اتنی حیبت تھی حضرت جبریل کی اور کلامِ الہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نبکاری ہے مجھ میں حمد نہیں پڑھ رہی کہ میں پڑھ سکوں یہ سچویشن ہوگی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کا قلب تھا بشک آپ افضل البشر ہیں لیکن ادرت سے بھی تو کلامِ الہی اتر رہا ہے کہاں خالق کہاں مخلوق اللہ کے رسول مخلوق ہی تھے خالق تو نہیں تھے بھلے ہی ساری مخلوق سے افضل ہیں لیکن پھر بھی مخلوق ہیں تو خالق کا کلام اتر رہا خالق مخلوق کے ساتھ بات کر رہا ہے تو دل دہل جاتا ہے عام بادشاہ کسی معمولی سے عامی آدمی کو جب اپنی بارگاہ میں طلب کرتا ہے تو اسے پتا چل جائے کہ مجھے بادشاہ نے طلب کیا اور یہ بھی نہ پتاو کس بنا پر طلب کیا تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں بندے کے تو کتنی دیر وہ سوچتا ہے رہتا ہے یار تھانے میں جا کر کہنا کہاں سچو کو اس نے بلا کیوں لیا ہے ہمیں تو جو مولکل ملک نے جب یہ اتارا تو وہ ایک حیبت تاریخ ہو گئے ہو جاتی تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر بیان کرتے تھے بیان اس طرح سے کرتے وہ بھی فرشتوں کے جلو میں کرتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے لئے فرشتے آئے حضور کو یاد کرائے چلے گئے نہیں پیغمبر مجمع عام میں اس کو پورا سناتے تھے اور لوگوں تاکہ اس کا عبلاق کرتے تھے اور لوگ اللہ کے رسول کے موں سے سن کر ان کا اپنے دلوں میں جذب کرتے تھے صبح شام پھر وہ لوگ سن کے دوسرے قبیلوں میں جا کر کے ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہ آیات اتر گئی ہیں اور سورہ نسان کی ایک سو بائسویں آیت کے بعد اس کو رکھ دیا گیا عربوں کے حافظے دنیا کے در مانے ہوئے حافظے تھے وہ ایسے لوگ تھے وہ اپنا نصب نامہ تو یاد رکھتے ہی تھے کہ ہمارا باپ کون ہے مہا کون ہے تو اپنے گھوڑوں کے نصب نامے بھی یاد رکھتے تھے کہ میرا گھوڑا اس کا باپ کا نام یہ تھا اس کے باپ کتوں کے گھوڑوں کے ناموں کے نصب بھی ان کو یاد تھے وہ کہتے تھے کہ گھوڑا بھی لینا ہے تو نسلی لینا ہے اس قسم کا ان کا تھا تو وہ اپنا نصب نامہ شائری حفظ حافظہ ان کا کمال کا تھا ربوں کا سہراؤں میں رہتے تھے فطرت کے قریب تر جو شخص بھی رہتا اس کو بات نہیں بھولتی ابھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب باتیں بھول جاتی ہیں میں کہتا ہوں آپ اپنا سارا دن کہاں گزارتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو باتیں کیسے بھول جاتی آپ کے چوبیس گھنٹے تو آپ کے پاس مبائل رہتا ہے اور بائیس گھنٹے آپ ٹی وی کو دیکھتے رہتے ہیں بیس گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر موجود ہوتے ہیں ہر اُلٹی تصویر اور ہر چیز پر آپ کا تو حافظہ کمزور دی ہونا تو اور کیا ہونا ہے فطرت سے آپ دور سہراؤں سے آپ دور ریگستانوں سے آپ دور نخلستانوں سے آپ دور باغوں سے آپ دور پہاڑوں سے دور سمندروں سے دور فطرت کے قریب نہیں رہتے تو مشاہدے کی طاقت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے آپ ورنہ ایک پودے پہ ہمارے لاؤن میں پودے لگے ہیں میں گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں واقعی اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں ان پہ گوھر کرو ان پہ گوھر کرو ان پہ گوھر کرو ایک ایک پھول کی مینہ کاری پریشان ہو جاتا ہوں کتنی دیر سے دیکھتا ہے تو پھول کو وہ کسی نے کہا تھا کہ ابلاغ حق کو اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی تھے انہوں نے کہا نبی رانہ آتے تو اللہ کو پہچان کے لیے پھول ہی کافی تھے کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کو پناہ جاتا ہے کہ ایسی بھی مینہ کاری دنیا کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ایک بل کل ٹیشو پپر کی طرح ہے اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھایا ہوا کہ وہ رنگ جو اتر نہیں رہا مسئلہ تو جاتا ہے اتر نہیں رہا پھر کہیں ڈاٹ کم نہیں زیادہ نہیں پولن پورے کے پورے ہیں ڈنڈی اور اس کا پھر کھلنا پھر اس کا دوبارہ بند ہونا پھر صبح کو کھل جانا حیرت کی باتیں ہوتی ساری اس کے اندر تو ہمارے حافظے کم زور ہو گئے عربوں کے حافظے فریش رہتے تھے شیر اور شائر ان کو یاد ہے اس لیے جب انہوں نے شیروں کو ختم کر دیا انہوں نے جہالتوں کو ختم کر دیا سب کچھ عشق کیا اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے محبتوں میں ڈوب گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہی ایک چیز صحیح ہے بس باقی سب غلط ہیں تو پھر ہوا کیا پھر اسی ایک چیز کو انہوں نے ورد زبان کر لیا ورد زبان کر لیا پھر وہ ورد وہ کیا کرتے ہیں تنہائیوں میں بھی وہی کچھ محفلوں میں بھی وہی کچھ جلوت میں بھی وہی کچھ خلوت میں بھی وہی کچھ بلا دعوات سے پڑھنے کو کہا گیا کہ امام لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور بقاعدہ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سناتے تھے اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے کہ عبائی کو بلائیں اور اس کو سنائیں اور عبائی مارے فرتے جذبات کے رو پڑھتے ہیں کہ مجھے بلائیا گیا تو اس لئے اس کی پوری حفاظت کا ذمہ لیا جاتا ہے یہ کوئی معمولی نہیں آپ مسلمان بہت خوش نصیب ہیں آپ ان دلائل کو سیکھ کر کفار کے مو بند کر سکتے ہیں لیکن کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اس نے کہا کس کو راہ دکھائیں کوئی ہم سے راستہ پوچھنے والا ہی نہیں کوئی ادھر کا جرخ کرنے والا ہی نہیں مکہ کا کس کو بتائیں کوئی مکہ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ٹھیک ہے نا وہ تو چین جانا چاہتا ہے وہ تو امریکہ جانا چاہتا ہے وہ تو چاہتا ہے ماسکو کی اور لندن کی گلیاں دیکھنا وہ تو چاہتا ہے پیرس کی گلیاں اور خوشبووں میں مر جانا چاہتا ہے تو کون اس کو مکہ کی وہ گلیاں دکھائے کہ جن گلیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑھ رہے ہیں کو جائے تو صحیح مکہ کی وہ گلیاں آپ جا کر دیکھیں ابھی جاتے ہیں تو ان مکہ کی گلیوں میں اللہ اکبر وہی پرانا مکہ ہوتا تھا چلو پھر بھی یاد رہتا بھی حضور کو یہاں پتھر پڑھیں ان مکہ کی گلیوں کے دائیں بائیں انہوں نے اتنی خوبصورت دنیا بنا دیا ہے سونے چاندی کی دھکانیں ایسی بنا دیئیں آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے تھے یاد ہی نہیں آتا پھر لوگ کہتے ہیں حاج کا اثر نہیں ہوتا میں نے کہاں بھائی کہاں حاج کرنے جاتے ہو ذرا ہمیں بتا دو سویزلینڈ گئے تھے امریکہ گئے تھے لندن گئے تھے سیم نہیں ہے شکر کریں خانہ کعبہ آ چکے گیا باقی سارا کوئی بدل بدل آ گیا آپ کو وہاں کوئی بلال نظر نہیں آئے گا کوئی سلیمان نظر نہیں آئے گا کوئی صحیب رومی نظر نہیں آئے گا کوئی عبداللہ ابن مسعود نظر نہیں آئے گا کوئی علیہ مرتضال نظر نہیں کوئی ابو بکر صدیق کوئی عمر فروغ کوئی عثمانے کوئی نظر نہیں آئے گا وہاں پر آپ کو اور ہی نظر آئے گا اگر آپ جائیں گے تو پھر اس لیے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کا خوشبو نہیں آتی وہاں سے اور چیزوں کی کشب ہوا آتی ہیں وہ عطر کی بڑی بڑی دکانیں انہوں نے بنائیں جو یورپ سے درامت کرتے ہیں اور ہم اس لیے لے کر یہاں عطر آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے حضور کے لوزے کا عطر ہے یورپ سے آئے ہوئے ان کے نام بھی پروفیسی فلانی میں نے کہا اچھا عربی میں رکھ لو گیز عالموں کو نام ہی رکھ لو عربی چلو ہمیں دل کو سلی ہو جائے کیوں عربی کا دو چاہ رکھے عوض الکاب میں نے کہا تو عرب کے لوگوں کی وہ ثقافت آپ کی نگاہوں میں ہوتی اور آپ کے پاس بیٹھتے وہ بڑے ایبزرویٹر پرسپیسی بہت زبرتس کے مشاہدے ہیں ان کے بڑے تیز تھے وہ بات کو جانچ جاتے ہیں شخص کا کیافہ شکل سے لگا لیتے تھے کہ یہ کہنا کہہ چاہتا ہے اور کرنا کہہ چاہتا ہے اتنے تیز تھے فطرشناس لوگ تھے ان کے دل پر پھر نقش ہوا یہ قرآن پھر وہ جس طرح آپ بیٹھیں اس طرح بیٹھ جاتے تھے وہ کہتے تھے ہاں بھی تم سناو تم سورہ حجرات سناو وہ پھر سناتا تھا پھر ان کو ریپیٹیشن ہوتی تھی وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ گئے اس دنیا سے چلے گئے آپ نے پردہ کیا آپ نے تکال فرما گئے آپ نے رب کے ہاں حاضر ہو گئے تو پھر ان کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر آتا تھا کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہم پڑھتے تھے پھر وہ روتے تھے اس دور کو یاد کر کے اس کیفیات کے در جاتے تھے لوگ کہتے ہیں نا کیفیات جب تک کلب کی کیفیات نہیں بدلتی کلبی کیفیات نہیں بدلتی کچھ کر لے مومن کچھ کر لے آپ داڑی اسے نہیں بڑھا لیں آپ پانچی اوپر چڑھا لیں یہ سارے بٹن بڑھا کالر لگوا لیں اس کو جو مرضی کر لیں جب کلب کی کیفیات نہیں بدلیں گی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کلبی کیفیات بدلنی پڑتی کلبی اس کے لئے قرآن جیسا ذکر کرنا پڑتا ہے قرآن اب کون پڑے اب تو گھروں میں بھی نہیں اب جو حافظے قرآن بچے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں وہ بھی فلمیں ہی دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہتے ہیں جی مجھے قرآن ہی بھول گیا کیسے بھول گیا اس کو قرآن اب ہوتا کیا ہے گھروں کے اندر ماں باپ بھیجتے ہیں بچے کو قرآن شریف پڑھنے کے لئے بچہ وہاں سے قرآن ہی اس کے لئے گھر آتا ہے تو ماں کم کم دیکھ رہی ہے باپ ترمینیٹر دیکھ رہا ہے بھائی چاند ستارے دیکھ رہے ہیں بہن کلیاں دیکھ رہی ہے تو جب بچہ ادھر کا محول گزارنے کے بعد ادھر کے محول میں آتا ہے تو وہ قرآن کو کیسے یاد کرے گا مجھے بتائیں اس کا محول کرتا ہے پہلا قرآن اس لئے حافظ قرآن کی حافظ قرآن ہونا اب بھی بڑی سعادت ہے مجھے عمر بھر یہ اپنے والدین سے شکوا رہا کہ انہوں نے مجھے قرآن شریف جو ہے ناہی حفظ کرنے کے لئے کیوں نہیں ڈالا یہ میرے دل میں ایک ہے میری ایک تڑپ تھی کہ میں کرنا چاہتا تھا اور مجھے آج بھی اتنا کوئی گاڑی والا یا کوئی کوٹھی یا ملو والا ٹیک نہیں کرتا جب مجھے بہتا ہے یہ حافظ قرآن ہے میرے دل میں ایک عجیب سا رشک شروع ہو جاتا ہے کافی دل میں یہ ہے کتنا ایزی ہے اس کے لئے جب چاہتا ہے اللہ کی کتاب کو دل ہی میں کھولتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے ایک میں بدبخت ہوں جو دل میں کیا میں تو ویسے بھی نہیں کھولتا یہ ہماری بدبختی ہے ہم تو ناظرہ نہیں پڑھتے شکر کریں ناظرہ محفوظ رہ گیا تو یہ اس وقت ایک ہفاظت کا اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے جب تک آپ کی نماز سب سے بڑی دلیل ہے ہفاظت کی کوئی پوچھے میں نے ایک صاحب تھے وہ ایک بڑے معروف ارکے کے تھے تو انہوں نے مجھ سے بات کی تو کہیں لگے قرآن شریف جو ہے اس طرح سے آگے پیچھے ہے میں نے کافی دیکھ اس وقت تو کوئی بات نہ کی لیکن ایک وقت گزر جانے کے بعد میں نے انہوں سے پوچھا آپ اپنے علماء سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں ایک آدمی جو ہے ایک آیت سورت بکرا کی پڑتا ہے ایک آیت جو ہے وہ جا کے سورہ ون ناس کی دو آخری پڑتا ہے ایک آیت جو ہے سورہ بنیسرائیل کی پڑتا ہے تو تین آیتیں اس طرح آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے بے ترتیب سا قرآن پڑھ کے نماز ہو جاتی تو وہ گفر آگئے میری یہ بات سن کر تو میں نے کہا جو آپ قرآن شریف کے بارے میں آپ کا اعتراض ہے کہ اس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی ہو جاتی جو آپ پڑھتے ہیں پانچ پانچ نمازیں ہمارے ساتھ ہی پڑھتے ہیں آپ بھی تو آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کی نہیں ہو جاتی جب اس کی نہیں ہوتی تو اس کی کیسے ہو گئی بے ترتیب قرآن پڑھنے سے نہ کریں یہ ظلم نہ ڈھائیں تو پکڑے جاتے ہیں جب کوئی ان کو تو یہ چیز بات یہ ہے کہ قرآن شریف اپنی پوری الحمدللہ الحمدللہ ترتیب کے ساتھ ہے اور یہ ایک دو تین چار پانچ سات دس نہیں ہزاروں حفاظ کے سینے میں تھا پھر لاکھوں کے ہوا اور آج عالم یہ ہے کہ کروڑوں سینوں کے لئے یہ محفوظ ہے اس لئے آپ کو اپنے قرآن پر کوئی کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی آپ کو تزبزب یا کشمکش کی کیفیت میں آنے کی ضرورت نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ بھرپوٹی کے سے آپ کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد جہ عرب میں ارتداد کا طفان اٹھا اور اس کو فرگ کرنے کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ جمعہ ان کو سخت خون ریز لرائیاں لڑنی پڑی تو ان مارکوں میں ایسے صحابہ کی کسی ارتداد شہید ہو گئی جن کو پورا قرآن حفظ تھا اس سے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کے معاملے میں صرف ایک ہی ذریعے پر اعتماد کر لینا مناسب نہیں ہے کیسے کیسے وقتوں میں کیسی کیسی چیزیں صحابہ کرام کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملہم جس کے دل میں الہام کیا جائے اللہ سچی بار ڈال دے میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے اللہ سچی بات اس کے دل پر اتار دیتا ہے حضرت عمر کے ذہن میں آئے حضرت عمر پر بڑی فراست تھی بہت فراست تھی کل ہی ایک عالم دین مجھ سے بندی سے پوچھ رہے تھے بہت بڑے عالم دین وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک خلافت پر لیکچر دیا ہے تو اس میں کچھ انہوں نے کہا ہے تو میں نے کہا آپ حضرت عمر کو نہیں جانتے آپ ہیں تو میرے ماشاءاللہ ہم خیال لیکن آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی پرسنیلٹی کو نہیں جانتے ان کی پرسنیلٹی بہت دور تک دیکھنے والی تھی فراست بڑی تھی ان کے اندر اور وہ ہر بات کو تار لیتے تھے کہ ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے نظریاتی ادھر سے ہو سکتا ہے ادھر سے بڑی ذہانت تھی ان کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو جو صحابہ دیئے تھے وہ سارے ایسا تو نہیں تھا وہاں پر کوند ذہن لوگ کی کوئی جماعت تھی ٹھیک ہے نا وہ ذہین لوگ فراست والے تھے اللہ کے رسول بھی ان کو اپنے پاس زیادہ رکھتے تھے جو ذہین لوگ ہوتے تھے تو انہوں نے اسی وقت تار لیا کہ صحابہ تو دوسری جگہ پر جنگیں لڑیں مرتدین سے یہ نہ ہو کہ قرآن شریف جو ہے جو ان کو یاد ہے اور لوگ کو نہیں زیادہ یاد ہوگا تو اس کی دوسرا بھی فوری طور پر اس کا تدارک کیا جائے اس منصوبے کو اس طرح سے ڈھالا جائے کہ اب لکھا جائے اس کو بلکہ علواہ قلب کے ساتھ ساتھ صفحات کرتاس پر اس کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لینا چاہیے چنانچہ اس کام کی ضرورت انہوں نے حضرت وقر صدیق رضی اللہ عنہ پر واضح کی انہوں نے کچھ تعمل کے بعد اس سے اتفاق کر کے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب یعنی سیکریٹری رہ چکے تھے اس خدمت پر معمول فرمایا وہ لکھتے تھے قرآن تو انہوں نے پھر اس کا یہ نہیں کیا کہ قرآن پہلے لکھا ہوا نہیں تھا نہیں انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ان سے کہہ کے قرآن شریف کے سرکاری نسخے جو ہیں وہ اس ہر جگہ پھیلا دیے جائے جیسے حکومت پاکستان نے تاج کمپری بنائی ہے اس طرح سے فوری طور پر اس کو پھیلایا جائے اور اس کو بقاعدہ طور پر سٹیمپ کیا جائے ہر جگہ سے کیونکہ سٹیمپنگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سٹارٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خط بھیجتے تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کے پاس آپ خط بھیجیں گے وہ لیٹر ہیڈ پیٹ چاہیے سٹیمپنگ ہونا چاہیے آپ لحظی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو موٹھی بنوائی مہر نہور جس کو کہتے ہیں وہ آپ لحظی اللہ علیہ وسلم نے لگانے کے لیے تو آپ لحظی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے ایسا تو وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوئن کی منڈیر پر بیٹھے تھے اور وہ اپنی انگوٹی کو یوں یوں کر رہے تھے وہ اچھل کے کوئے میں چلے گئے حضرت عثمان نے سارا پانی نکلوا دیا کوئے کا انگوٹی نہیں ملی انگوٹی نہیں ملی ٹھیک ہے نا تو اس پہ کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس کے بعد سے شورشیں شروع ہو گئیں جھگڑے شروع ہو گئے صاحبہ انگوٹی ہوئے گا کوئے میں انگل کری تو بات چلی تھی کتابت سے کہ وہاں سٹیمپنگ ہوتی تھی یہ چیزیں ساتھ اس لئے آجاتی ہیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے اس لئے تو یہ ورنہ یہ تو میں ایک منٹ پر صفحے دو چار آپ کو دس دن میں اپٹھاؤں فارق کر دوں لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے درمیان میں آجاتی ہیں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا کون سا حادثہ کس وقت رونما ہوا کیونکہ جس لحاظ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو کام ہم یہاں کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اس کے اندر آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے آپ کو اپنے آپ سے اپنی طریق سے آشنا کرنا ہے پتہ ہو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جتنے یہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہوتے ہیں یا مسالک یا مسجدیں یا مذاہب ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو بڑا ٹرینڈ کرتے ہیں بتاتے ہیں اپنی ساری ہسٹری چھپاتے نہیں ہیں یہ نہ پڑھو وہ نہ ہو کرے پڑھو اعتراض بھی پڑھو سارے پڑھو لیکن وہ ان کے اتنے تھے بچے میں حیران ہوں وہ بٹر بٹر اس طرح سے باتیں کرتے ہیں بندہ دنگ رہ جاتا ہے یاری ان کو انسائل کا بتا مجھے تو سرسال کا ہو گیا مجھے نہیں پتا بھی تک تو آپ کو علم ان ہونا چاہیے تو انہوں نے ان سے کہا آپ کیا آپ لکھئے قائدہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک طرف تو تمام لکھے ہوئے اجزاء فراہم کر لیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں اور دوسری طرف صحابہ اکرام میں سے بھی جس کے پاس قرآن یا اس کا کوئی حصہ لکھا ہوا ہے اسے بھی لے لیا جائے یہاں پھر مولانا فرماتے ہیں کہ مطبع روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی میں متعدد صحابہ نے قرآن کو یا اس کے مختلف اجزاء کو اپنے پاس کلم بند کر کے رکھ چھوڑا تھا یعنی کوئی کوئی صورتیں لکھی ہوئی تھی اس سلسلے میں حضرات عثمان علی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر بن آس سالم مولا حزیفہ یعنی حضرت حزیفہ کے غلام مولا جہاں لکھا ہو مولا کے کئی معنی ہیں دوست کے بھی ہیں آقا کے بھی ہیں پھر غلام کے بھی ہیں یہ وہ سیاکو سباک جو ہوتا ہے کانٹیکسٹ وہ بتاتا ہے کہ یہاں کس میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہاں انہوں نے لکھا ہے سالم مولا حزیفہ ہے کہ وہ سالم جو حزیفہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہیں زید بن ثابت معاذ بن جبل عبی بن کعب جن کا میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے کہا عبی سے عبی کو بلا کر قرآن سنو تو حضرت عبی رو پڑے تھے کہ اللہ نے میرا نام لیا اور ابو زید قیس بن سکن اور رضی اللہ عنہ کے ناموں کی تصریح ملتی ہے یعنی یہ واضح نام تصریح کیا ہوتا ہے سراحت کے ساتھ بات ملتی ہے سب نام اس میں لکھے گئے تو پھر حفاظ حفاظِ قرآن سے بھی مدد لی جائے کہا یہ ایک نہیں حضور کے گھر سے بھی اجزاء مگوائیں صحابہ کے گھر سے بھی اجزاء مگوائیں جو حافظ ہیں انہوں کو بھی بلوائیں سارے پھر ایک دوسر سے ٹیلی کریں کہ بھئی آیت ایسے ہی ہے وَوَزَعَانَنْكَ وِزْرَكْ ہاں جی ایسے ہی ہے اچھا جی لکھو جی آیت اللہ زیان کا زدہ رکھ ایسے ہی ہے مجموعہ ہاں جی ایسا ہے قرآن میں دیکھو جی ایسے ہی ہے آپ کے بھی قرآن میں ایسے ہی ہے حضور کے گھر سے بھی ایسے ہی ہے یہ اس طرح نسخے لکھے گئے ہیں یہ نہ کتابت کی اور نہ اس طرح پوری مہارت کے ساتھ سب کچھ تیار ہوا صحابہ اکرام تھے اللہ میں آخر فراست والے انہوں نے روم اور ایران کی سلچتیں ہٹا اس وقت ہلا دی ان کی عسکری جو تھی قوت نے ان کو پامال کر کے ایران جیسی حکومتوں کے اوپر جا کے قبضے کر لئے انہوں نے ہاں جی اور جرت نہیں تھی اس وقت کی اس اوپر پارس کو کہ آپ کے عرب کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو تین شہادتیں آپ کی ہوئیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آیا ہوا قرآن شریف جو سرکاری بیت المال کے اندر موجود تھا اور سیدہ حفظہ اور سیدہ عائشہ سکر رضی اللہ عنہ کی ان کی کسٹڈی میں تھا ان کی کسٹڈی میں تھا ان کے پاس تھا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ کے والد ہیں آپ یہ دیکھیں دونوں خلیفہ دونوں کی بیٹیاں حضور کے گھر میں اور بیٹیوں کے پاس کیا موجود ہے قرآن شریف محفوظ ہے اس لئے ان کو آنے جانے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوئی کہ گھر میں جا کر پوچھیں جا کر دریکٹ پوچھا لاؤ بیٹا وہ قرآن شریف کہا ہے تو انہوں نے دیا کہ یہ ہمارے پاس ہے قرآن شریف تو انہوں نے قرآن شریف پہلی تو یہ شہد دوسری پھر کیا ہوئی کہ صحابہ اکرام کے گھروں سے قرآن منگوائے اور سب کے صحابہ کے عبداللہ ابن مصول سب کے قرآن شریف اپنے پاس وہ ہمارے جیسے تھوڑی تھے سب کے اپنے اپنے نسخے تھے بتاؤں کیا کرتے تھے وہ ہر آیت کے اوپر پھر خود لکھتے تھے کہ اس کا حضور پاک نے وضاحت کیا فرمائی اس لفظ کی یہ وضاحت ہے اتنے قرآن کے شدائی تھے کبھی آپ نے اپنے قرآن شریف ایسا لیا بیاز والا ملتے ہیں مزار میں ابھی بھی کہ اس کے اوپر آپ نے کروی آ رہی ہے یہ آیت کی میں نے محنت کی تھی میں نے میرے پاس ہم حضرت صاحب کو مولانا نے ساکھ صاحب کو پاہ رہتے تھے تو ہم نے اپنا بیاز والے قرآن شریف لیے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا تو ہم اپنی بیاز لکھتے تھے اس کے اوپر لکھتے تھے کہ مولانا صاحب نے یہ میں میری بحاری شریف میں اس پر بھی حاشیہ چڑھاتا تھا کہ مولانا صاحب نے اس کی یہ وضاحت فرمائی وہ یاد بھی رہ جاتا تھا پھر دوبارہ کبھی موقع ملتا تھا اور کئی چیزیں ایسی دیں مولانا کے فاطبہ دیکھیں میرے ہاتھ کی لکھی میں آج کام آ رہی تو صحابہ اکرام حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ لفظ آیا ہے اس کی کیا وضاحت ہوگی تو وہ پھر بریکٹ کے اندر بنا کر کے اوپر لکھ لیتے تھے صحابہ اکرام بری اقصہ کر کے اس کے یہ اس کے لکھنے کا انداز تھا وہ بھی منگوائے اور تیسرا حفاظ کی پوری جماعت حافظ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے قرآن کھلتا ہے ادھر سے یہ قرآن وہ قرآن ٹیلی ہوتے ہیں مجمع عام کے اندر مسئل نبی کے اندر اور ادھر سے پھر وہ حفاظ سے پوچھا جاتا ہے پھر اس کا ایک بڑا سرکاری نسخہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اس طرح قرآن آیا آپ تک آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہمارے صحابہ کی دن رات کی مہتیں اس پہ شامل ہیں ان کی راتیں ان کی نیدیں اس کے اندر شامل ہیں ان کا دیا ہوا ٹائم ہم تو دیتے ہیں قرآن کے درس کو ٹائم انہوں نے اس پہ ٹائم دیا ہے دن رات کوشش کی اس کی زیر زبر پیش اوپر نیچے نہ ہو جائے اور جہاں ایک پیش زبر اوپر ہوئی وہاں بیان کیا کہ مجھے فلان سے اس نے فلان سے اس نے فلان سے یہ کہا کہ یہاں زیر بھی پڑی گئی ہے لیکن مفہوم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے زیر ضرور پڑی گئی ہے ایک اختلاف یہ بھی ہے ایسی بات بھی لکھی گئی اتنی حفاظت اللہ پاک نے اس کی فرمائی مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو یہ صدیقی ٹرسٹ والوں نے کراچی میں تھے بڑے پیارے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ میری بڑی اصلاح کی پمفلٹ انہیں اب تو بچے بچوں کو تو فرصت نہیں تھا ورنہ اس زمانے میں میں خاتھ لکھ لکھ کے اہل حریز ٹرسٹ سے صدیقی ٹرسٹ سے فلانے ٹرسٹ سے میں چھٹی کراس میں میں خاتھی لکھتا رہتا تھا روز پوسٹ کرتے ہیں سکول جاتے وقت وہ وہاں سے ٹرسٹ سے آتے تھے ادھر سے کتابیں فری کوئی ان کی ہندووں کی فلان سب کی آتی رہتی تھی میرے گا تو اس وقت ایک آیا تھا کہ جرمن کی ایک بہت بڑی یونیسٹی نے قرآن شریف پہ ریسرچ کی پینتالیس سال ریسرچ پہ انہوں نے لگائے اور دنیا سے پچاس لاکھ کے قریب نسخے کھٹے کی تو انہوں نے قدیم سے قدیم جدید سے جدید وہ سارے نسخوں کا اپس میں ٹیلی کیا کہیں کسی کاتب کی غلطی سے کوئی لفظ آگے پچھے اوپر نیچے ہو گیا لیکن ابارتیں وہی تھی سب کچھ وہی تھا کیونکہ پہلے ہاں سے لکھتے تھے قرآن باقی سیم ہی چلا رہا ہے ادھر سے انہوں نے چھپے بھی نکال لیے تو دیکھا یہ تو انہوں نے کہا یہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں موسٹ ریسائٹنگ بک سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب یہ ہے اچھا مزے کی بات ہم پڑھتے ہیں اعتقاد کے ساتھ کافر پڑھتے ہیں اس کو تنقید کے ساتھ پڑھی تو جانے ہی اللہ نے کہا تھا قرآن قرآن کیا جس کی بار بار تلاوت کی جائے سب پڑھیں گے کوئی ہدایت کے لیے پڑھا ہے کوئی گمرہی کے لیے پڑھا ہے پڑھنا تو بچھے پڑھے گا سب کو اور اب وہ وقت آگیا ہے ہم پہ وہ وقت آگیا ہے فیصلہ کن وقت ہے یہ آج کل کا دور جو چلنا ہے نا بڑا فیصلہ کن دور ہے بہت فیصلہ کن دور ہے یقین جانے اس سے پہلے فیصلہ کن دور مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا جو اب آیا ہے جنگیں بھی ہوئیں لڑائیاں بھی ہوئیں بادشاہیاں بھی گئیں لیکن اب جو مارکہ لگ گیا نا ان کے ساتھ ہمارا وہ بڑا جید ہے وہ علمی مارکہ لگا ان کے ساتھ نظریاتی مارکہ پہلے ہمارے سسلیبی جنگیں بھی لڑی ہم لڑے مالی بھی لڑی ہم لڑے سب خوش اب انہوں نے ہمارا کیا کیا ہمارے حکمران اپنے قبضے میں لے لیے ہماری ایکانومی اپنے قبضے میں لے لی ہمارے نظریات کو اپنے قبضے میں ہمارے علاقوں کے اندر گھنسائے بم بلاسٹنگ یہ وہ ہر چیز اندر ہمارے بندوں کو خرید لیتے ہیں مارکہ لگا لیے انہوں نے ہر کوئی محاذ بتائیں جہاں پر وہ چپ کر کے بیٹھیں ہر محاذ ہمارے لیے کھول دیا ہمیں کس جرم کی سزا دی جارہی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کی تعلیمات وہ عالم انسلام اور کل انسانیت کے لیے فلاح کی فقط وہی ایک رہا ہے آؤ اس کی طرف یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فہاشی بدکاری بےہیائی اور بے انصافی کو ختم کر کے انصاف نیکی تقوی نیکی اور پاکیزگی کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہمیں کیا ہے ہمیں اس جرم میں سزائیں دی جاتی ہیں ہماری لڑکیوں کو وہاں پکڑ کے چوراسی چوراسی سال کی قیدے سنائی جاتی ہیں ہمارے مجاہدین کو وہاں لجا کر کے ترہ ترہ کی عزیت اگوانتہ ناموب میں مارا جاتا ہے صرف نظریات کی بنیاد پر اور ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کبھی کچھ کہا لیکن اللہ کے بندے بھی تو ایسے زمین پر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں تو ہنر آزما ہم جگر آزما ہیں آؤ پھر ہم بھی مارکے میں شامل ہوتے ہیں پھر تم بھی دیکھو کون اپنے عشق میں پختہ تار ہوتا ہے تو ہم نے اپنا اس قرآن کی وجہ سے ہے یہ جتنے مارک ہیں اس کو کیوں اس پر گصہ نکالتے ہیں تیری جانز کہتا ہے بندی قرآن دی بنایا جائے گا فیس بک پہ دیکھ کے اوبر سے لے کرنے جائے گا کیوں کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے ایک بدکار نہیں تو یہاں تک اس نے کہا میں اس قرآن کو اس لیے رگڑنا چاہتا ہوں کہ میں بائبل پہ تکھڑا ہو کے پرشاپ کر سکتا ہوں لیکن اگلے جملے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں لیکن اس قرآن پر یہ اس نے اس کی کہتا ہے کیوں نہیں مجھے ضرورت دیتے بدبخت تو وہ کیا تمہارے ذہن ہے کونسی ازادی تم چاہتے ہو یہ ازادی نہیں ہے یہ ان کا اوارہ پن ہے یہ ان کی تخریبی اور شکانی سوچے ہیں جن کو پھر بیل آخر مسلمانوں کی تلوار تو حرکت میں آئی جاتی کیا کریں مسلمان ہم ہر چیز اپنی بیزتی ہمیں گالیاں دے لو لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے زندگی انہی کی وجہ سے ہم جیتے ہیں ان کے نام پر ہیں ہم کیسے ہمیں ہمارے رب سے آشنا کرنے والی ذات ہی وہی ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ہم نے مان لیا ٹھیک ہے اللہ کے سوالہ آپ نے مرمایا ایسا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا ایک ہے ہم نے کہا جی ایک ہے ورنہ لوگ یہ بھی تو کہتے تین ہے پانچ ہے ساتھ ہے کروڑوں بتایا بناتے نہیں بطو نہیں بنائے ہوئے ہمیں انہوں نے بتایا اب جس نے ہمیں ایک اللہ کے بارے میں بتایا ہم اسی کی ذات کے بارے میں نہیں ایسا نہیں ممکنی یہ اقلا غلط بات ہے جذبات تو خیر پھر شامل ہوئی جاتے ہیں جب محبت کسی سے ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے تو فرمایا اتمنان کر لینے کے بعد قرآن کا ایک ایک لفظ مصحف میں سبت کیا جائے اس تجویز کے مطابق قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ تیار کر کے حضرت ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رکھوا دیا گیا اور لوگوں کو عام اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے اس کی نکل کرے اور جو چاہے اس سے مقابلہ کر کے اپنے نسخے کی تصحیح کر لے عام اجازت یہ نہیں بادبند کر کے انہوں نے اپنا ایک بنا لیا جیسے یہ ہمارے ننکانہ سامنے پھر وہ ایک پڑھتا ہے گرنٹھی پائی صاحب اسے کہتے ہیں وہ پائیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ جو پڑھتا ہے جو پڑھتا ہے نہ گرنٹھ کی سمجھ آتی اس کو آتی ہے نہ ان کو آتی ہے دونوں کو نہیں آتی پھر وہ بند کر دیتا ہے پھر وہ سارے سعیدہ کرتے ہیں اللہ جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایسا کچھ نہیں بقاعدہ بلا کر کے دعوت نیام دی گئی عمام ناس کو کہا گیا کہ بھائی اگر کسی کو کوئی شک ہے تو یہ سرکاری نسخہ موجود ہے یہ صحابہ کی جماعت ہے یہ آس صحابہ کے گھر کے نسخے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آیا نسخہ ہے اس کو آپ ٹیلی کر لیں آپ اس میں اور یہ وہ قرآن شریف ہے کہ ہمیں نصیبی نہیں ہے پڑھنا جس کی اتنی مہنتی کی میرے صحابہ کے شب و روز اس میں گزر گئے میری امہات المومنین کے دن گزر گئے اس کے اندر کتنی دفعہ لاتی ہوں گی حضرت حفظہ گھر سے اٹھا کر کے حضرت عائشہ کتنی دفعہ جن سے گھر سے باہر نکال کر لاتی ہوں بیٹا یہ دیکھو یہ نسخہ ہے اپنے مال نہیں دیکھے وقت نہیں دیکھا جانے نہیں دیکھیں کچھ نہیں دیکھا اپنا کاروبار نہیں دیکھے سبی کی اپور کو بار بار دیکھیں آپ کا سکتانے ہو جائے پیسہ لگائے پیسہ کمہ کر لے آتے تھے عثمان غنی کی دولت کا اندازہ کچھ نہیں دیکھا لٹا دی عمر فاروق نے اپنی تمام فراسل لڑا دی ذہین ہوتے کسی عرب کو چھوڑ کر کسی عجم کے بادشاہ کے پاس جاتے بہترین جنیل ہوتے زہانت نہیں بیچی کہا نہیں زہانت محمد اللہ نے قرآن میں کہا کون ہے جو بیچے محمد کو اپنا آپ اور اللہ خریدنے والا کو تو آواز بھی جلی جلی اپنی زہانتیں بھی بیچیں 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 سب کچھ بیچ لیا اور بیچنے کے بعد حق ادا کیا اور پھر اس قرآن کو محفوظ کیا آج یہ آج کیا اس قرآن کو پڑھنے والے کتنے گئے فجر کے بعد ایمان داری سے سچ بولیں اصل قرآن کو پڑھنے کا حق جو ہے نا اصل قرآن کو پڑھنے کا میں بتاتا ہوں آپ کو فجر کے بعد قرآن شریف کہیں نہیں آتا پڑھا جائے کسی جگہ کے دیا ہے نکال کسی قائے کہیں سکیں قرآن قرآن کا اصل حق یہ ہے کہ اس کو تحجد کے وقت پڑھا جائے اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں تحجد میں فرمایا کہ اس وقت پڑھتا ہے پھر بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدارہ تو حجد تو تمہارے نصیب میں نہیں فجر کے بعد ہی کھول لو اس بیچارے کو نہیں کس نے کھولنا اس کو وہ جو پرانے بادا کشت تھے وہ اٹھتے جاتے ہیں اس نے کہا جو پینے والے تھے تحجد کے وقت اکبال نے کہا وہ اٹھتے جاتے ہیں اٹھ گئے اور ہم یہاں پر بیٹھیں اس قرآن شریف کے ساتھ خدارہ ظلم نہ کریں کچھ ہو جائے فجر کے بعد کم از کم میری گزارش کر سکتے ہیں فجر کے بعد اس کو رزانہ پاؤ نصف پارہ بیس منٹ لگتے ہیں تیس منٹ لگتے ہیں ناظرہ پاڑھ لیا کریں یہ آپ کو بچائے گا میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں یہ آپ کو بچائے گا یہ اللہ کی عدالت میں آپ کا وکیل بند کر جائے گا زندگی کے جتنے گناہ کیے نا سب دھل جائیں گے پہلے اس کا ناظرہ شروع کر لو یہ نہ کوئی اس کی سمجھ آتی ہے نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں نہیں آتی آپ نہ کریں علی فلامیم پیغمبر نے کہا جس سے تین حرف پڑھ لیتی اس نے کیا لکھی گئی علی فلامیم کا کیا مطلب ہے کوئی ہے مطلب مثال بھی پیغمبر نے کہا ہے اللہ کی نبی کو پتھا تھا اللہ نے بتایا اپنے نبی کو کہ پیغمبر ایک وقت آ جائے گا ناظرہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے بہانے بنا بنا کر کہیں گے ہمیں قرآنش نہیں سمجھ نہیں آتا اس لئے اس کا پڑھنا کیا کچھ ایسے بھی بات بختا ہے اللہ نے کہا پیغمبر مسالی علی فلامیم کی رہروف مقتیات کی کیوں اس کی سمجھ آتی ہے نہیں نہ آتی تو فرمایا با اس کی پڑھنے سے تم لوگ کو مل جائے گا تو کتنے حرف آپ پڑھیں گے جب آپ آدھا پاؤ ایک پاؤ سفارہ ختم کریں گے ایک لاکھ کے قریب جا کر بنتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں یہ نیکیاں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اس کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے